آیت نمبر آٹر نو میں اللہ وقت اللہ کہتا ہے بڑی ہی پہلی آیت ہے غرصہ سنی اللہ کہتا ہے غرصہ سنی آیت بڑی پہلی آیت غرصہ سنی آیت بڑی پہلی آیت لائنہاکم اللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا آئے ایمان والو اس آیت کی زبردست تشریح تفسیر صحیح معنی مفہوم سورہ ممتحنہ سوہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ اور نو کر رہی ہے اللہ کہتا ہے آئے ایمان والو اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں ساتھ حسن سلوک کرنے سے جو دین کے تعلق سے تم سے لڑے نہیں جو دین کے تعلق سے تم سے قتال نہ کرے جھگڑا نہ کرے ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں مانا کرتا اللہ خود مانا نہیں کرتا وَلَا مِخْرُجِكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان سے کسی قسم کی دشمنی رکھو اللہ اسے نہیں کہتا اللہ منا نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اس نے سلوک کرو اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ ہضرت کر کے آئے جن لوگوں کی وجہ سے ہضرت بھی اللہ کہتا ہے ان سے دوستی نہ رکھو ان سے حسن سلوک نہ کرو اور جو مکہ چھوڑ کر بدر کے مقابر آئے اور مسلمانوں سے قتال کیا اللہ کہتا ہے ان سے حسن سلوک نہ رکھو ان سے دوستی نہ رکھو ان کے علاوہ جو کفار ہیں ان کے علاوہ جو مشرق ہیں جو مشرقین ہیں ان سے روابط رکھے جا سکتے ہیں ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں ان سے حسن سلوک سے پیچھ آئے جا سکتا ہے وقت اور ضرورت کے دان اگر واقع محتاج ہے وہ ہمارا ضرورت مند ہے وہ اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کیا بہترین اسلام ہے کیا ہم اس سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام is for all humanity ساری انسانیت کے لئے اسلام ہے نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام تو کہتا ہے جو تم سے لڑے نہیں دین کے تعلق سے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکھا لے ان سے تم حسن سلوک سے پیش آئے آگے دیکھیں اللہ کا کہتا ہے انتبروہم کیا کہتا اللہ تعالیٰ اللہ نہیں رکھتا کہ تم ان سے بر بر کہتا ہے نیکی کا کہ تم ان سے نیکی کا سلوک کرو اللہ اس سے منان نہیں کرتا انتبروہم اترینیو اللہ وَتُقْسِدُوا إِلَيْهِمْ یہاں سبردست آیتیں اسی لئے صحابہ اسی لئے صحابہ جزیرات العرب ہی نہیں اس کے باہر بھی کفار کے دلوں پر حکومت کرتے تھے زمین تو بہت معمولی چیز ہے آج لوگ زمین پر حکومت کرنے کو بہت بھاری چیز سمجھتے ہیں زمین پر حکومت کرنا کمال نہیں ہے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا کمال ہے لوگ کو زمینیں دے دیتے ہیں تاکہ دلوں پر حکومت ہو آج ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے بجائے زمینوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو نہ دلوں پر حکومت ہو رہی ہے نہ زمینوں پر حکومت ہو رہی ہے کیا کہتا اللہ تعالیٰ صحابہ نے لوگوں کے دنوں پر حکمت کیوں کی اللہ کہتا ہے دیکھو ان کے ساتھ انسان کا ماملہ کرنا ان کے ساتھ خفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ یہودہ رسال کے ساتھ انسان کا ماملہ اللہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایمانہ لو یا دکھو اللہ اللہ نائنسانوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ جو انسان پسند ہوتا ہے اللہ انہیں بہت محبوب رکھتا ہے چاہے وہ انسان کا ماملہ مسلمانوں کے تعلق سے ہو چاہے وہ انسان کا ماملہ غیروں کے تعلق سے ہو پر حقیقت صلی اللہ کے پاس دو لوگ لڑتے ہوئے ایک یہودی اور ایک مسلمان آپ صلی اللہ نے مادرہ سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ کیا ہے یہ یہی ہے کہ انسان کا تقضی ہی ہے کہ کفار کے تعلق سے اگر وہ ہمیں اعزائی نہ پہنچائے دینی اعتبار سے ہم سے نہ لڑے تو ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے آیت مر آٹھ آیت مر نو کیا کہتا اللہ اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِي اللَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينَ اسی بات پر اللہ پر دھوڑا رہا ہے کہتا ہے اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے یعنی حسن سلوک کرنے سے جو تم سے دین کے تعلق سے دو تم سے قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو ایسے لوگوں سے حسن سلوک نہ کرو تیسرا دو تو حسن معلوم ہوگئے دو شرائط معلوم ہوگئے کیسے کفار سے حسن سلوک نہیں کرنا ہے ایک وہ جو دین کے معاملے میں لڑے نمبر دو جو ہمیں ہمارے گھروں سے نکالے تیسری شرط اللہ تعالیٰ آیت میں نمبر بہن کرتا ہے وَضْعَحْرُ عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اب ان لوگوں سے اللہ منا کرتا ہے دوستی کرنے سے جو تمہارے پیٹ پیچھے کفار کی مشرقین کی یعود و نصارہ کی کسی بھی اعتماد سے مدد کریں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں تمہارے خلاف لڑنے میں خطیا سپلا کریں سامان سپلا کریں خبریں پہنچائیں ایسے بھی کفار سے دوستی نہ کرو ان سے بھی خسنِ سلوک نہ کرو اَنْتَوَلَّوْهُمْ اتراز سمجھانے کے بات یہ اگر تمہیں دوستی کی وَمَيَّتُوَلَّهُمْ جو کوئی ایسا کرے گا وَاُولَائِكُمْ ضَعْلِمُونَ یہی لوگ اصل میں ظالم لوگ ہیں سوئی ممتہنہ سوئل مصاعت آیت نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ تیر شرائط کفار کے ساتھ خسنِ سلوک کرنے کا حکوم دیتا ہے نہ صرف حکوم بلکہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو کفار کے زیادہ خسنِ سلوک کریں نمبر ایک تین شرائط میں سے پہلی شرط جو دین کے تعلق سہم سے نہ لڑیں نمبر دو جو ہمارے گھروں سہمیں نہ نکالیں نمبر تین کسی بھی اعتوار سے دشمنان اسلام کی مدد نہ کریں اب ان تین چیزوں کو سمجھنے کے بھی بڑی غلط فرمی پیدا ہو سکتی ہے لوگ اس میں بھی چو راستے نکالتے ہیں کیونکہ کام وہ کرنا ہے جو دل کا ہے کام وہ نہیں کرنا ہے جو قرآن حدیث میں آیا ہے تو دل کی باتوں میں کہتے ہیں ارے صاحب ہم کو نہیں نکالی تو کیا وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مدد